اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ریڈ سبسکرائب کے بٹن کو ضرور دبائیں اور ساتھ میں جے جائے بیل آئیکن کو بھی پوش کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت مزدار پراتھوں کی رسیپی لے کر آئی ہوں جی ہاں آج ہم بنا رہے ہیں میچھے پراتھے تو اس کے لئے جو مجھے چیزیں چاہیئے وہ آپ نوٹ کر لیں تو پہلے ہم اس کے لئے آٹا گوند لیتے ہیں اور اس میں ہم جو جو چیزیں جالیں گے وہ میں آپ کو دکھاتی جاتی ہوں یہ دو کپ کے قریب پر پاس پیدا ہے اور یہ نمک ہے جو ہاف ٹی سپون ہے ایک ٹی سپون کے قریب یہ چینی ہے جو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں دو چمچ کے قریب یہ ہم گی ڈال رہے ہیں اور اس کو ہم مکس کرتے ہیں دو چمچ کے قریب یہ میرے پاس دائی ہے وہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو ہم سب کو مکس کرتے ہیں اب ان چیزوں کو میں نے مکس کر لیا اور اس کو میں نیم گرم دودھ سے تھوڑا سا آٹا گوندوں گی جیسے ہم آم روٹی کا آٹا گوندیں اس طرح اس کو میں گوندتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ آٹا میں نے گوند لیا اب میں اس کو کور کر کر رکھتی ہوں بیس منٹ کے لیے یہ میں نے تین ٹیماتر کی پیوری لیے دو چمچ قریب یہ لسن کا پیسٹ ہے ایک ٹی سپون میرے پاس کٹوی مرچے ہیں اور ہاف ٹی سپون کے قریب زیرہ ہے نمک محصبے ذائقہ لیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب میرے پاس یہ پیسٹ ہوئی مرچے ہیں ایک لیمون کا راس ہے تو چلیے اپنا سوس بناتے ہیں یہ میں نے دو چمچ کے قریب آئل لیا ہے اور یہ گرم ہو گیا ہے تو اس میں میں یہ کٹوی مرچیں اور زیرہ شامل کر رہی ہوں اس کو میں ہلکا سا بھونتی ہوں بس ایک منٹ کے لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک منٹ کے لیے فرائی ہو گئی ہیں تو میں یہ اس میں لسن کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں اس کو ذرا سا فرائی کرتی ہوں لسن جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے تو میں اس میں یہ ٹیماتر کی پوری شامل کر رہی ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا پکاؤں گی اس میں میں یہ سرخ پسیوی مرچیں شامل کر رہی ہوں مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے کر سکتے ہیں کم اور زیادہ تو اس کو میں ابھی اس کو شامل کر رہی ہوں اور نمک بھی جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے کر سکتے ہیں تو اس کو ہم بناتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ جو ہے سوس تیار ہو چکا ہے تو میں اس میں آپ لیمن جوس شامل کر رہی ہوں یہ لسن کی چٹنی جو ہے اس کو بلٹ پیشے کے مریض بھی آرام سے کھا سکتے ہیں تو یہ میری چٹنی تیار ہو چکی ہے تو اس کو میں نکالتی ہوں 20 منٹ ہو چکے ہیں تو چلے ہم اس کے پیڑے بناتے ہیں ایک پیڑا میں نے اس طرح سے بنایا ہے جیسے ہم روٹی کے لیے بناتے ہیں اس طرح کر کے میں تقریباً اس کے چار پیڑے بنا لوں گی اس کو میں اب بیل لیتی ہوں اور اس کو روٹی کی طرح بناتے ہوں جو میں نے روٹی کو بیل لیا ہے اب میں اس پہ گھی لگا رہی ہوں اس طرح کر کے اور اس طرح کر کے یہ میں اس پہ سارے پہ چینیٹ لگاؤں گی اس پہ میری چینیٹ لگا لیا اور اس پہ رکھ رہی ہوں اور اس کو پیس کر کے بند کرتے ہیں اس پہ میری آئل لگا لیا اور اب میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا ڈرسٹ کر رہی ہوں اس طرح کر کر کے میں اس کے سارے کے کونسی بنا لوں گی اور اس طرح کر کے یہ ہم اس کا پراؤٹری کی پیڑا بنا لیں گے اس طرح کرنے کے بعد میں اب اس کو اس طرح سے کروں گی اور اس کو ہم اس طرح سے کر کے ایک اچھا سا پیڑا بنا لیں گے یہ میں نے دوسری روٹی لیا اور اس کو بھی میں نے آئل لگا لیا ہے اب میں اس پر چینی لائے گا رہی ہوں اب اس کو میں اس طرح سے فولڈ کروں گی اور پھر اس کو اس طرح سے فولڈ کروں گی اور اس کے سطح پر سارے کو آئل لگا دوں گی یہ میں نے اچھی طرح سوائل لگا دیا اب میں اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے اس کو چکور کی شیف دوں گی تو یہ میرا دوسرا پیڑا تیار ہو گیا ہوئے اب ہم اپنے تیسرے پیڑے کی طرف آتے ہیں اس پر روٹی کو بھی میں نے گریز کر دیا تھا اور اس پر چینی لگا دیا اب میں اس کو اس طرح سے دوبارہ کور کر رہی ہوں اور اس کا ہم سادھا سے چینی والا پراتھا اس طرح ہی بنائیں گے تو چلیں ہم اپنے پراتھے کو جو ہے فرائی کرتے ہیں جو پین گرم ہو چکا ہے یہ میں آپ پراتھا اس پر ڈالنے لگی ہوں اب اس کو میں ٹرن کرتی ہوں اس کو گی لگا رہی ہوں اور اس طرح کر کے ہم سارے پراتھے اپنے تیار کر لیتے ہیں تو یہ پراتھا ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں نکالتی ہوں یہ میرا چکور پراتھا آگیا ہے یہ پراتھا بھی ریڈی ہو چکا ہے تو چلیں اب اس کی فائنل لک دیکھتے ہیں یہ میٹھے پراتھے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں انہیں آپ مختلف اسٹائل میں پراتھوں کو بنا سکتی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ